پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اسلام علیکم حضرت میں جمیل بول رہا ہوں ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام ہے حضرت میں تو حاضر ہوتا ہوں آپ کی فدمت میں بھی تو میں تو بہت خوش قسمت ہوں آپ کا دیدار بھی ہوتا رہتا ہے ہفتے میں ایک دو دفعہ اور آپ سے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے شکر الحمدللہ جتنا بھی میں اللہ کا شکر کم ہے حضرت آج کے پروگرام کے حوالے سے میرا سوال جو ہے وہ بچوں کے ہی حوالے سے ہے لیکن میں امفیسائز کروں گا پیرنٹس کے رول کے اوپر تو دیکھنے میں حضرت یہ آیا ہے کہ بعض اوقات پیرنٹس ماں اور باپ دونوں بچے کی تربیت کے حوالے سے یا بچے کی زندگی کے کسی اہم فیصلے کے حوالے سے ایک پیج پہ نہیں ہوتے تو ان کے ایک پیج پہ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بچہ بہت جو ہے کنسویزن کا شکار ہوتا ہے پیرنٹس جو ہیں اس کے مستقبل کے حوالے سے صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے تو اس حوالے سے ہم آپ کی رہنمائی چاہیں گے کہ پیرنٹس کو کس قسم کی سوچ رکھنی چاہیے اور کس قسم سے ان کو کس طرح جو ہے اپنے بچے کے مستقبل کے حوالے سے ان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے کتنا ضروری ہے یہ بچے کے لئے ان دونوں کا ایک پیج پہ ہونا شزاک اللہ بہت شکریہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جمیل صاحب سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ آپ واقع ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں اور آپ کو جائے وہ ظاہری صحبت بھی نصیب ہے آپ تشریف لاتے رہتے ہیں ہمارے پاس اور باقی ہے کہ پرگرام میں بھی آپ ہمارے سے شریک ہیں اللہ تعالی آپ کو ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرما ہے باقی سوال آپ نے بڑا خوبصورت کیا کہ بس وقت ماں باپ ایک پیج پہ نہیں ہوتے تو بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے یا کوئی ڈس اڈوانٹی لے جاتا ہے یہ بالکل آپ کی سولانے بات ہیں اس لئے جو ہے وہ جب ماہرین نفسیات علماء کاملین نے یہ بات لکھی ہے کہ والدین کو بچوں کے سامنے ہمیشہ ایک پیج پہ رہنا چاہیے مثلا ایک کسی غلطی کے اوپر اگر جو وہ باپ اور ماں آپس میں علجنے لگیں تو بچوں کے سامنے نہ علجیں بچوں کے سامنے ایک دوجہ ہے دوسرا اپنے 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 پیش کر دے اور وہ ماں خاموش رہے ہاں اکیلے میں اب ماں جو ہے وہ اس کے باپ سے کہا کہ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ بچہ جو کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بات بھی فیکٹ ہے ہمیں اس کو مان لینا چاہیے اس کو کرنے دے کوئی بات نہیں وہ انشاءاللہ اس بات کو فس کر لے گا تو اس کو قائل کریں شور قائل ہو جائے بہت اچھا ہے پھر ایک پیج پہ آگے فیصلہ کریں جب ماں باپ جب بچوں کے سامنے لڑتے جھگڑتے ہیں اور خاص طور پر ایک دوسری کی برائی یہ بچوں کے سامنے یہ سوچ کے پیش کرتے ہیں تاکہ بچے میری سائیڈ پہ ہو جائیں میری سائیڈ پہ ہو جائیں ماں کی سائیڈ پہ نہ رہے ہیں یا ماں کی سائیڈ پہ ہو جائے باپ کی سائیڈ پہ نہ رہے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ کسی کی سائیڈ پہ پھر نہیں ہوتے وہ پھر وہ ایک الگ تیسری سائیڈ اختیار کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا مشاہدہ ہمارے سامنے ایسے کیسے موجود ہیں تو وہ پھر باپ کو بھی چھوڑتے ہیں ماں بھی چھوڑتے ہیں تیسے راستے اختیار کر لیتے ہیں خاص امریکہ اور یورپ کے اندر تو ان کو بہت سے آزادی ہیں اس لیے یہ ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے بھلے ایک کو دوسرے سے اختلاف ہے لیکن بچوں کے سامنے کبھی اختلاف ظاہر نہ کریں اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہی کی بات کریں نتیجہ کیا ہوگا بچے جو کوئی ڈس اٹوانٹیج نہیں لے پائیں گے اور کسی بھی طریقے سے بچے جو ہے وہ جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہوں گے وہ سوچیں گے ماما پاپا دونوں مل کے ایک بات کہہ رہے ہیں اس کا مطلب لگتا ہے یہی بات ٹھیک ہے کنفیوز نہیں ہوگا اگر اس کا کوئی اپینین ہے اس کا اپینین ہے کھلے دل سے سنیں کھلے دل سے سنیں اس میں لوگ ماں باپ تنگ نہ ہو ہوتا ہے بس اگر بچہ اپنی بات کرنا چاہتا ہے کہ ماما میں فلان جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں اب وہ بات کرنا شروع کرتا ہے ماں نے اٹھا لیا ہوتا ہے ہوش ہور شراب بہنگامہ نکل جاؤ نظر دور ہو جاؤ میں چھاتی کو دور معاف نہیں کروں گی قیام نہیں پک وہ بات تو سنو اس کی یہ جو تحمل کی جو کمی ہے یہ خطرناک تحمل سے اس کی پوری بات سن لو اس کے دلائل سن لو اب آپ اخلاقی جررت سے اب اس کے دلائل کو توڑو نہیں بیٹا وہ ہمارا جوڑ نہیں ہے ان میں یہ نقص ہے یہ نقص ہے یہ نقص ہے لہٰذا وہ ہمارا کوف اور جوڑ نہیں ہاں فلان جو لڑکی ہے وہ ہمارے لئے بہتر ہے یا بچہ کہتا ہے میں نے فلان تعلیم حاصل کرنی ہے اس کی بات پوری سنتو لو ابھی سنتا ہے نہیں بچہ مثلا میں نے بہت سے واقعات دیکھے بچہ ڈاکٹری میں لگا ڈاکٹری کے پہلے سال میں بچے نے ماں باپ سے کہا پاپا میں ڈاکٹر نہیں بن پاؤں گا مجھ سے نہیں ہوتا بہت ٹاف ہے کیا بننا پہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں پاپا میں نہیں پڑنا چاہتا وہ گھر میں انگامہ میرے پاس لوگ آکے تعویز لینے لگ جاتے ہیں کہ یہ تعویز دے دیں وہ ڈاکٹر بن جائے بہت تعویز اب ڈاکٹر بھی تعویز ہی بنائے گا تو ابھی پہ ڈاکٹر کو کرنا کیا ہے بھئی ایسا نہیں ہوتا آپ اس کو سنیں دیکھیں کہ ہاں واقعہ ہرڈرز آ رہے ہیں اس کا دماغ کام نہیں کر اس کی صلاحیتیں بزنس کے اندر زیادہ ہیں ڈاکٹری میں کم ہیں بزنس کروا دیں آپ اس کو تو مطلب ہے یہ رزق حلال کمانا ہے قرآن نے نبی نے رزق حلال کمانے کو حکم دیا ہے یہ نہیں حکم دیا کہ ڈاکٹر بن کے ہی کمانا ہے انجینے بن کے ہی کمانا ہے اور جائے وہ تاجر بن کے ہی کمانا ہے ہاں ریڈی لگا کے کمالے پھلوں کی دکان بنا لے جینٹ فروڈ بنا لے روزی کمانی ہے حلال روزی کمانی ہے اور اصل میں جنت کا راستہ تیہ کرنا ہے بس اتنا سا کام ہے بلا وجہ آپ اس سورس کے اوپر اتنے سیریس ہو جاتے ہیں وہ پکی ہو جاتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں کرنا وہ غلط ہے بس رزق حلال باعزت کوئی بھی اختیار اولاد کر لے اور پھر جنت کا راستہ آسان کرے یہی مومن کی اصل میراس ہے شکریہ